موسیقی چھے تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ائر بیسس پر حملہ کیا سات تاریخ کو ہندوستان میں بدلہ لینے کے لئے ہماری بیسوں پر حوائی اڈر پر حملہ کی ہم لوگ سورت نکلنے سے تقریب ان نے ایک گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم ویش اپنے کاؤکپٹس میں بیٹھ جاتے ہیں تمام ذرہ بکتہ جیسے کہتے ہیں ہم پہن کر اور میں ابھی سورت کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا میں اپنے کاؤکپٹ میں سٹیک کر کے سٹیک کہتے ہیں میں سو گیا اور پھر کسی پائلٹ کسی سائرن ہوئی کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو نوک کیا تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے حضر سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی میں معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکھر لگانے لگی اور اسی دوران میرے خاندشمن کے جہاز اوپر اٹھ نیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھہچا اور تمام انٹی ایک کراپ گنز یعنی ایک عجیب منظر اور دہمی قابل ہے کوئی سو گنز ہوتے ہیں ان کے پائروٹ ٹیکنیکس ڈیفنٹ کلرڈ منشنز ہوتے ہیں وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ نظر چار جہاز نظر آئے دو جہاز نظر آئے راکٹس مارا اور پھر اپنے سرات کی طرف دونڈنے لگے تو کچھ حرصہ ہے کہ روشنی بہت کم تھی صورت تولینی وقت جیسے کہتے ہیں وقت ازان ہوتی ہے بس ہمارے لئے وہی وقت تھا تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس کا تاقب کی اور ایک بارگی ہمیں دو جہاز نظر آئے تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر تو پہنے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین پہ گرا زمین پہ لگ گیا جو کہ وہ مسائل لانچ ہونے کے بعد جواپ کرتا ہے اور پھر وہ سپیڈ ٹیک آف کرتا ہے بہرحال دوسرے یہ سرگودہ کے ہوایڈے کے ادگیر ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان کی تقریباً سو فیٹ ہوتی ہیں تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے مسائل مارا اور مجھے پتہ بھی یہ لگا کہ وہ پائلٹ کاپٹ سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاپٹ میں نہیں ہیں اور اس کے جہاز کے ادگیر آگ لگی ہوئی ہیں اور دوسرے باقیوں چار جہاز تھے وہ منظر نہیں آئے پھر بھی میں نے تاقب کیا دریہ چناب کو عبور کر کے دہائے وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے ایک ہی رخ میں مڑے عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز سپلٹ کرتے ہیں دو جہاز ایک کسی اور تھا ابھی ایک جہاز ایک طرف تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں یعنی ایک جہاز پیچھے لاسکیں تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ خود سے مار گرا دی گئے ایک عجیب سی کیشہ تھی سورج وقت تلو ہو رہا تھا اور ہم نے سورج ہمارے بیس مغرب میں تھا اور میں نے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہوں گا بار بار کہ ہمیں کبھی پشمانی ہوتی ہے لوگوں سامنے آنے میں چونکہ ایک کسی ایک خاص فرد کو خواہ وہ فوج سے ہو یا فضائیس ہو یا بہریس ہو اسے چن لیے آتا ہے اس میں ایک تقدیر کا ایک ہاتھ ہوتا ہے تو پروجیکٹ اس فورس پروجیکٹ اس کنٹری آلسو یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے یعنی بسمترن ہمارے جہازوں کی تعداد تقریم اس جنگ میں ایک سو پچار کے قریب تھی اور دشمن کے پاس سالے چار سو جہاز تھی کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہر ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں تین جہازوں ہم کیسے لڑیں گے مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اور اپنے قابلیت پہ انحصار ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور ہم واپس آئے آنے لگے تو ہم نے شکریہ دیا اللہ کا شکر ادا کیا کبھیٹ میں کہ یہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہم زنین پہ آئے تو ہمیں ہمارے تمام ہوابازوں نے اور اہرمزن جو ہمارے ٹکنیشنز ہوتے ہیں ہمیں کانجھے میں بٹھا لیا اور ایک نیو ڈے فر پاکستان اے فورس بکرز تمام اے فورس میں ہی تشویش تھی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم رڑیں گے مر اللہ فضل سے اس مارکے کے بعد جنگ کی کیافیت بدل گئی یعنی ہمارا ہر ہواباز ایک شیر بن گیا ہم لوگ نے جو کام کرنا تھا ہماری جنریشن وہ کر کے چلے گئے اب ایک نئی جنریشن میں وہ جوش و البلہ ہو کہ آزادی کے لیے ملک عزت و ناموس کے لیے انہی پرانی روایاتوں کو پھر دہرائے لاکہ فضل سے زبر سقیر میں ہمارے آباد داد نے آٹھ سو سال تک حکومت کیے اور ہم یعنی اکثر چاہید میں خباروں میں دیکھتا ہوں انٹیلیکٹور سب میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسیمز ہے ہے کہ اندر پرسنى ایتری ڈوڈون امی ایتر آگست ڈوڈوڈوڈع سو و، جنریشن آگست کو انسی کہ دیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈا پاکستان ترنیس عوید بیان کیا ایجپ مصر کے ساتھ وہی پرابلم نہیں ہے ترکی کے ساتھ ایکنامک پرابلمز اسٹرکچل پرابلمز ایک روایتی سوسائٹی تہذیب میں بنیالی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی عظیم قیادت قائد عظم جیسی قیادت تو صدیوں کی بات پیدا ہوتی